اسلام آباد میں پیمز اسپطال میں وی ایچو کی جانب سے مریضوں کی حفاظت کا عالمی دن منایا گیا ایک رپورٹ کی مطابق دنیا بھر میں روزانہ ساتھ ہزار مریض سہت کی مکمل سہولیات ناملنے کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں پارلمانی سیکریٹری نوشین حامد اور وی ایچو کے ڈائریکٹر پاری تھا ماہی پالا کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں اسپطالوں کی حالتی زار بہت خراب ہے جبکہ ہمارے ملک میں مریضوں کو بہت مشکلات ہیں اس مسئلے کو حل کرنا ایک چیلنج ہے آج دنیا میں پہلی دفعہ یہ دن جو ہے یہ منایا جا رہا ہے اور ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ نہ صرف انڈر ڈیویلپ کانٹریز جیسے کہ ہماری ہیں بلکہ یہ ڈیویلپ کانٹریز کا بھی ایشو ہے ڈیویلپ کی جانب سے ملک بھر کے 38 اسپطالوں میں مریضوں کی حفاظت کے لیے حفاظتی انتظامات کی شروعات کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس سے مریضوں کو اسپطال میں آنے والی مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے اس حوالے سے پیمز اسپطال میں واک کا بھی احتمام کیا گیا موسیقی موسیقی